ابھی جو وہ کر رہا تھا وہ ایک ایکسپیرینس تھا اور ہمارے سکول کا وہ بیزک سگدانت ہے کہ ہم ایکسپیرینس سے ہی سکھاتے ہیں پردام باپو جائے سیارا میں نے ستھان بدل دیا ہے اس لئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میں پریچہ نہیں دوں گا خود بولوں گا میں سمجھتا ہوں کہ باپو کے سممکھ ہونا ہی ایک پریچہ ہے دو تین دن سے ہم جو سموات کر رہے ہیں اس میں دو چھوٹی سی باتیں ہیں میری اور سے میں رکھنا چاہوں گا باپو ایک بات تو بہت پہچانی ہوئی ہے لیکن آپ نے جو ابھی گرو پربھاو اور گرو سوبھاو کی بات رکھی ہے اور خاص کر کے آچاریے اور گرو تو اس کے بارے میں ایک بہت اچھا سا پرسنگ ہے وہ پرسنگ ایک پستک میں خود اپنے انوبھو کے آدھار پر لکھتے ہوئے ہمارے بہت پہچانے سے سادنہ پوروش شریف باندیو جی کا ہے باندیو جی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو لوگ بھارتی میں پروفیسر رہ چھوکے ہیں جب ان کو اپنا پوسٹ گیجویشن کرنے کے بات کئی جانا تھا تو اس نے ایک پوسٹ کارڈ لکھا کہ میں ایسا ایسا جیون جینا چاہتا ہوں آپ بٹائے میں کہاں جاؤں کاکا صاحب نے لکھا لوگ بھارتی چلے جاؤں اور وہ لوگ بھارتی آئے وہاں گروپتی بھی رہے ابھیاس کرنے کے بعد وہ پونڈیچیری گئے اور پونڈیچیری میں شری ماتا جی اور مہرشی کے سکول آف ایکسلنس اورو بیندو سکول آف ایکسلنس میں وہ سکشک کے طور پہ بھرتی ہو گئے وہاں بھی وہ گروپتی بنے تو یہ ایک ایسا سکول ہے پونڈیچیری میں جہاں بچے کو آپ ڈال دو تو ان کا کوئی سٹانڈرڈ نہیں ہوتا ایوری یر کوئی ایکزام نہیں ہوتی کوئی سیلیبس نہیں ہوتا ٹین سال کا بچہ جاتا ہے تو ٹیس سال کا ایک جوا مرد وہاں سے بار آتا ہے وہ چھ ساتھ بہنشائیں جانتا ہے سنسکریت بھی جانتا ہے یوگ بھی جانتا ہے ایسی ویوستہ ہے یہ سب ہوتے ہوئے بھی وہاں پڑکشہ نہیں ہے ورگ کھنڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اندر سے جو اگے گا وہ بچہ پوچھے گا اور جو پوچھے گا ان کا ایکسپلوریشن ٹیچر ان کے ساتھ رہ کے کرے گا جواب نہیں دے گا بہت اچھا ایکسپلینس لینے کے لیے بھاندیو جی وہاں گئے تو وہ وہاں گروپتی بنے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ پونڈیچری میں مدر اور مہرشری کے سمادھی کے قریب ایسا ہی سمودھر ہے اور وہاں نجدک میں چھاترہ لہی ہے وہاں بھی دیارتی رہتے ہیں تو شام کی گھٹنا تھی وہ سمودھر کے کنارے پر کئی لوگ اپنا ایوننگ وقت کر رہے تھے اس میں اچھانک ایک بھائی دوڑے اور دوڑتے دوڑتے گئے اور ایک چھوٹا سا بچہ جو پانی میں جا رہا تھا ان کو کھیچ کر بہار نکال لیا وہاں جو کوئی تھا they were surprised to not this thing سب کو لگا کیا ہو رہا ہے ایسا ہوا کہ مانو بچہ ڈوب رہا تھا اور اس بندے نے اس کو بھچا لیا وہ بندہ بھی بچے کو تھوڑا ڈانٹنے لگا ایسے نکل بھاگتا ہے ایسے کوئی جھاتا ہے پانی میں ڈوب مرے گا میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا تو بچہ تو ویسے ہم جانتے ہیں سکران گیا تھا اور وہ ڈانٹ رہے تھے اسی وقت پہ وہ بھائی بولے کہاں پہ کہاں پڑتے ہو اس نے وہ انگولی ندردش کیا یہ چھاترہ لئی جو ہے مہرشی کا اسکول کا اس کا بچہ ہو then he was more surprised کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک چھاتر باہر نکل کے سمودر میں گیا اور کوئی نہیں ہے تو وہ ڈانٹنے لگا کہ ایسے انسٹیٹیوم میں پڑھو تو بھی کھال رکھو اپنا کوئی جان دینے والا نہیں ہے اپنے اکا خود کو کرنا پڑتا ہے اسی وقت پہ ایک سکشک وہاں پہ آئے اور وہ سکشک نے آکے بولا کہ آپ نے جو کیا ہے وہ اچھا کیا ہے لیکن ابھی جو آپ بول رہے ہیں وہ اچھا نہیں بول رہے ہیں آپ کو ساید معلوم نہیں ہے کہ میں وہ چھاترہ لئے کا گروہ پتی ہوں اور جب یہ بچہ ہمارے انسٹیٹوٹ سے نکلا تب سے میں ان کے اوپر نجر رکھ رہا تھا اور میں ان کے پیچھے 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 ہی آ رہا تھا اور وہ جب کھینچا جا رہا تھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا جب آپ نے ان کو پکڑ کے اپنا بیلنس بنانا نہ سکھ پائے ابھی جو وہ کر رہا تھا وہ ایک ایکسپیرینس تھا اور ہمارے سکول کا وہ بیزک سجدانت ہے کہ ہم ایکسپیرینس سے ہی سکھاتے ہیں میں پیچھے تھا یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں وہاں ہی بیٹھا تھا اور شاید وہ ڈوپ جاتا تو میں خود تیرنا چانتا ہوں میں ان کو بچا لیتا ہم بچوں کو پیمپر کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ لائف میں ڈیفکلٹیز ہوتی ہے تو خود کا بچاؤ کیسے کیا جا سکے یہ جو پرسنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ گرو کول سے نکلنے کے بعد بھی باندیو جی وہ تو دیکھ ٹیچر وہ باندیو جی ہی ہی ہمسیلف سکشک نو دھرم یہ وہ پسٹک چھے پرمین پرکاشنے پرکاشت کرے لوں یہ میں ہم نے کھودے لکھے لوں پرسنگ چھے